بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکو کروڑ درود و سلام ہو تمام کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و عیال پر دوستو میں اس وقت موجود ہوں راجب ازار گنمنڈی میں اور یہ ہمارے سامنے ہے باجوڑ پلازہ باجوڑ پلازہ میں آپ کو ایرانی کولڈرنگز ایرانی چاکلیٹ کےک ایرانی شاپر ایرانی ایمپورٹڈ ویرائیٹی کے تمام ہر چیز ہماری ملٹینیشنل کمپنیوں کے ریٹ کے مقابلے میں آد و آد ریٹ پر کم ملیں گے دوسری بات زیادہ تر چیزیں آرگینک ہیں تیسری بات چیزیں خالص دو نمبری کوئی نہیں ہے ایرانی چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہوں گی اور آپ ریٹ خود دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنا بڑا فرق یہ ایک معلوماتی اور مفادیامہ کی ویڈیو ہے تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ شیئر کریں تاکہ ہزاروں لوگ ملٹینیشنل کمپنی اور گن بلا کو چھوڑ کر یہاں خالص چیزوں کی طرف آئے اور اس پلازے میں خریداری کریں چلے اندر جاتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں لائک بھی دیجئے اور کمیٹ میں اپنے ریک اظہار بھی کیجئے اور بتائیے کہ واقعی یہ چیزیں اچھی ہیں دکانیں یہاں کافی زیادہ ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ ایرانی آئل ایرانی گی یہ پورا سٹاک پوری دکان ایرانی آئل کی ہے اس کے ٹریڈر ٹھیک ہے یہاں آپ کو ایرانی کانے پینے کے سارے سامان ملیں گے جہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ دکاندار بھی اچھے ہیں ساتھ دینے والے ہیں یہ ہمارے عددگیر سب کے سب جتنی چیزیں پڑی ہیں سب ایران پڑی ہیں ہاں ملٹینیشنل کمپنیوں کی بھی تو چند چیزیں پڑی ہوتی ہیں بہنیں یہاں آ کر خریداری کر سکتی ہیں ہاں جی ہم آ گئی ہے سبحان آزان ٹریڈر پر دکان نمبر چھوالیس پر یہاں بسم اللہ کریں گے تو بھائی سے دعا سلام کرتے ہیں بھائی السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا بھائی دارہ مجھے ریٹ دے ناظرین کافی اصرار کرتے ہیں بھائی کہ یہاں چیزیں آدو آدھ ریٹ پر کم ملتی ہے تو ہم نے کہا چلے سیر کرتے ہیں اور آپ کو دیکھا دیں سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ آئل کے بارے میں یہ وطن کوکنگائل کا ہے جو دس لیٹر صافی ہے اس کا کیا ریٹ ہے چوالیس سو روپے کا ماشاءالل اور یہ الیف کارونائل اچھا مکئی کا آئل ہے پانچ لیٹر پچیس سو پچاس کا اور مومن سپریم سن فلاورائل یہ بائیس سو پچاس کا کافی کم ریٹ ہے بھائی ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں یہ کیا ہے کریم چیز اچھا پنیر ہاں کیا ریٹ ہے اس کا چار سو پچاس روپے کا آپ کو اتنا بڑا ڈبہ ملے گا بڑی بات ہے بھائی تو یہ برگر برگر سینڈوچ کے لیے سلائس کیلئے اور اس کا ریٹ کیا ہے تین سو پچاس روپے کا تو یہ مزریلا تین سو روپے کا جی پیزا کیلئے ماشاءاللہ دس سلائس تین سو روپے کا تو یہ جو سامنے پڑا ہے یہ والے یہ بھی کریم چیز ہے دو سو پچاس روپے کی چلے آگے بڑھتے ہیں لسی کے بارے میں ذرا بتائیں کافی مشہور ہے یہ والی لسی تین سو روپے میں آپ کو ڈیڑھ لیٹر کی ایرانی لسی ملے گی آپ کو پتا ہے نا گرمی کی سیدن میں یہ کافی زیادہ پاکستان میں بکتی ہے اچھا بھائی یہ اچھا اچھا اس کے بارے میں ذرا بتائیں جی اچھا یہ چکن کیوب ہے کیا ریٹ ہے اس کا اچھا دو پیس ہے تیس روپے میں ایک ڈب بھی اچھا یہ جو پروڈک پڑے ہیں پائنیپل پولیک یہ فور پیٹی میں ہے جی سلائز ہے اچھا یہ بروکن ہے چار سو روپے میں اچھا چار سو میں ہے یہ پور پیپٹی میں اور نیچے کافٹائل دو سو پچاس کا بس اچھا وہ چار سو پچاس کا بھائی دو سو پچاس چار سو پچاس میں کیا لینے ہے اور وہ جو اوپر پڑے ہیں اچھا وہ پائی پیپٹی کا وہ بڑے وزنوالے اچھا اس کے ساتھ یہ جو پڑا ہے دودھ کمینس مل کر یہ دو سو پچاس روپے میں ہے کلو والا پائی پٹی میں دو سو پچاس کا اور ایک کلو والا پان سو اسی روپے کا اچھا اوپر سویٹ کون تین سو روپے میں مشروب دو سو پچاس میں اور اور ان کے وزن کتنے ہیں تقریبا چار سو ایمیل کیا بات ہے بھائی پینٹ بٹر کے بارے میں درہا بتائیں اچھا آدھا کلو کی پیکنگ امریکن نو سو پچاس روپے کی اس کے بارے میں بتائی یہ کیا ہے انار کا سیرف ہے اور کیا ریٹ ہے اس کا اچھا تین سو روپے کا آپ کو ملے گا جی شروب بھی بنا سکتے ہیں اور یہ روجہ لیمو رس بلکل دو سو پچاس روپے کا تو یہ گرین چٹنی اچھا یہ پاکستانی ہے پاکستانی لوگوں کو پتائیں اچھا یہ بتائے درہا ماشاء جی جی یہ آٹھ سلائز ہوتے ہیں اچھا یہ دو سو پچاس روپے خالی دو سو پچاس کا آٹھ سلائز تو یہ یہ ٹونہ پیس ہے اچھا فش بلکل تین سو پچاس روپے کی چلیں آگے بڑھتے ہیں یہ کیا ہے سوسس ہے اچھا سوسس ہے تو ریٹ کیا ہے ان کا تین سو روپے اچھا تین سو روپے کا آپ کو ملے گا اور کتنا وزن ہے تقریبا تقریبا ہے جی پان سو مل تو یہ انش چاکلیٹ چاکلیٹ سیرپ اچھا چاکلیٹ سیرپ سٹرابری سیرپ وغیرہ وغیرہ اس کا کیا ریٹ ہے پانچ سو روپے اچھا یہ بھی پان سو روپے کا یہ سالم ہے اچھا بلکل اس کا کیا ریٹ ہے دو سو سو سے روپے کا آٹھ سو گرام بہت سستا یہ جو اوپر پڑے ہیں ہارٹ سو سو وغیرہ ان کی کیا ریٹ ہے کیا ریٹ ہے اس کا اس کا یہ چار سو تیس کریں جو صرف چار سو تیس روپے کا اچھا جیم کافی زیادہ بھائی کے پاس پڑے ہیں انجیر مالٹا ہے چیری ہے اور سیب وغیرہ ان کی کیا ریٹ ہے یہ چھے سو روپے کا بڑا ہے اچھا بڑا چھے سو روپے کا بڑے کی سائد میرے ہاتھ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بڑی سائد ہے ماشاءاللہ اور چھے سو روپے کا اور چھوٹا تین سو روپے کا اچھا یہ کیا ہے بڑا کا چکلیٹ کیا ریٹ اس کا چھے سو اچھا یہ بھی چھے سو روپے کا تو اوپر کافی ایرانی ہے اچھا ملیشین کافی ہے اور اس کے پر گولڈ اندازہ ان کا کیا ریٹ ہے بڑی ایک ازار پچھاس روپے کا اور وضن سو گرام تقریبا اچھا مکس اچار اچھا مکس سبزی تین سو پچھاس میں اور زیتون لسن ساڑھے چار سو زیتون چھے سو روپے کا آپ کو ملے گا اور تقریبا سات سو گرام کافی زیادہ وضن ہے بڑی اچھا شہد کی ویرائیٹی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو پتہ یہ ایرانی چیز تو ایرانی ہوتی ہے زبردست اور ایک کلو ہے یہ اور ریٹ کیا ہے اس کا بارہ سو روپے کا کشت چین ماشاءاللہ اور آپ شان ساڑھے سات سو ریٹ کیا گیارہ سو روپے کا آپ کو ملے گا ماشاءاللہ اچھا اس میں آپ کو دکھاتے ہیں تو اندر اچھا ہنی ماشاءاللہ سب کچھ بلکل پورا کٹا گیا اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ کیا سپیک ڈیو ریٹ کیا ہے ایک سو تیس جی خالی ایک سو تیس کپی کم ریٹ ہے اچھا ٹوٹ پیس کے بارے میں ذرا بتائیں ڈیٹھ سو روپے کا ایرانی ٹوٹ پیس تھے اور بڑے سائز میں ہے ماشاءاللہ یہ سوس ذرا بتائیں ایرانی اچھا یہ کیا ہے یہ تو چوکلیٹ پورڈر ہے اچھا کیا ریٹ ہے اس کا تیرہ سو روپے کا بڑی بات ہے بھئی اور یہ سپید والا بھئی سپید چوکلیٹ دیکھ لیجی پان سو روپے کا آپ کو ایک کلو ملے گا اور یہ جو اچھا وائٹ برون ہے چوکو چپ اس کا کیا ریٹ ہے پان سو روپے چوکو چپ بڑا زبردست یقین کر ہمارے اسوچ سے بھی زیادہ کم ریٹ یہاں چل رہے ہیں تو بھئی شیمپو آپ کو دکھاتے ہیں گرمی ہے اور زیادہ نہانا پڑتے ہیں تو یہاں شیمپو منٹنیشنل کبلیوں کے مقابلے میں آدھے ریٹ پر دستیاب ہوتے ہیں سب سے مشہور جو شیمپو ہے ایوی اس کا کیا ریٹ ہے چار سو روپے کا آپ کو ملے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں ایک ریٹ ہے ہوں یہ چھوٹا ہے اچھا یہ ساڑھے چار سو بیٹام اور پلو اچھا یہ جو ہے یہ کتنے کا یہ ساڑھے چار سو کا یہ بھی ساڑھے چار سو کا یہ بڑی بہت ہے ساڑھے چار سو روپے کا آپ کو ملے گا اچھا یہ کیا سب سے مشہور جو اچھا کتنے کا تین چار ورائیٹی لے گا اچھا تین چار ورائیٹی ہے نیم کا ہے اور چار سو روپے کا اچھا الویرہ ہے لیسنے وغیرہ تو یہ ان کا بڑا سائد ہے اچھا ساڑھے آٹھ سو روپے کا اچھا ساڑھے آٹھ سو ایمل اور ریٹ کیا ساڑھے چار سو روپے کا خالی اچھا جی تو فیس واش بتائے درہ دو کلر ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ساڑھے تین سو روپے کا آپ کو پڑے گا تو یہ جو انٹی ہیر پالے کافی مشہور ہے یہ ران کے پروڈکٹ میں تین سو روپے میں آپ کو ملے گا اور یہ جو ساتھ پڑے ہوئے اچھا اس کا کیا رہا ہے چار سو روپے چار سو روپے کا اچھا چھوٹے چھوٹے یہ بھی رانی ہے سارے یہ بھی پاکستانی اچھا ٹھیک ہے چلے یہ پروڈکٹ تو کافی زیادہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں گرد گرد پڑے ہوئے ہیں لیکن سب کی کورکٹ تو نہیں کر سکتی جتنا ہمارے عام استعمال میں چیزیں ہیں وہ ہم نے آپ کو تقریبا دیکھ اچھا بھائی سرب بھی آپ کے پاس پڑے ہیں اچھا آئینہ آئینہ کے نام سے کتنا ہے اور اس کا وزن کی یہ پندرہ کیجی ہے یہ آپ کو ملے گا چونتی سو روپے سبحان اللہ پندرہ کلو چونتی سو روپے کا اینہ سرب بھائی انہوں نے آپ کے آسانی کے لیے سرب کو کلو کے پیکے میں بھی وہی اینہ سرب ڈالا ہے تو کلو کا کیا اس طرح پڑ رہے ہیں تین سو روپے کلو آپ آئے ایک بار ٹرائی کر لیں انشاءاللہ آپ پھر کہیں نہیں جائیں گے اچھا یہ ایرانی سوپ اچھا دوبائی کا ایرانی سوپ نہیں پڑا لکس بڑا ایرانی اس کا کیا ریٹ ہے گیارہ سو روپے کا ایرانی لکس درجن گیارہ سو روپے کا ایڈریس دکان نمبر چھوالیس گرون پلور باجوال ٹاور گنمنڈی راجہ وزار راول پنڈی اور دوستو آئیے ایرانی پروڈیکٹ استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ خود مطمئن ہوں گے اور پھر آپ ملڈریسنل پروڈیکٹ کو چھوڑ دیں گے اتنے کمریٹ پر آپ کو پتہ حالات جیبو کیا نرمل نہیں رہے بہت شکریہ